جی آئیٹم نمبر چار بل کا پیش کرنا محترمہ زرتاج گل وزیر برائے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی آئیٹم نمبر چار پیش کریں سپیکر صاحب بہت شکریہ لیکن پہلے میں اس بل سے پہلا آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں یہ بل آپ پیش کریں نہیں پلیس آپ سپیکر صاحب آج میری بات سنے یہ میں بل کے لیے طرف آیا ہوں اس کو پلیس جلدی سے پیش کریں ہمارے ٹائم پہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جو کہتے ہیں کہ ہم چار چار دفعہ تقریرے کرتے ہیں آپ پہلے بل پیش کر دیں اس کے بعد آپ نے جو بات کر دیں بل پیش دیکھیں مجھے پلیس یہاں پہ مجسم جائے جائے میں بھی باروے ہم بھی یہاں سے الیکشن لڑکے آتے ہیں ہم بھی اسی ایس ایزار ووٹ لے کر آتے ہیں جب ہم یہاں پہ بات کر دیں تو ہمیں موقع نہیں دیا جاتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کی بات کر جائے یہ سارے لوگ آئے ہیں یہ بھی اپنے حلقوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تین یہاں سے سینئر ہوتا ہے تین یہاں سے سینئر ہوتا ہے سارا روز انہی کے اپس میں ڈی بیٹ چلتی رہتی ہے تو یہ باقی سارے ایوان کیا کرنے یہاں پہ آتا ہے آپ یہ آئیٹم نمبر چار پیش کریں اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں اور ہمارے جو وہ ہے چپ وپ ہے آپ کو وزیر میں ملکت ہیں آپ کو میشہ بنتی ہیں آپ یہ آئیٹم نمبر پیش کرنے جی نہیں سپیکر سب کوئی موقع نہیں ملتا میں اپنے بل کے لیے میں چار گھنٹے ہوگئے میں بیٹھی نہیں ہوں تو سارے بیٹھے ہیں میں بھی یہاں پہ بیٹھوں کس کیلئے بیٹھے ہیں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے ہم آتے ہیں یہاں پہ کروائی کمپلیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور سب کو موقع یہاں پہ ہم دے رہے ہیں آپ وزیر ہیں آپ ہمیشہ آپ کو موقع مل ہے آپ یہ آئیٹم نمبر چار پیش کریں آپ لوگ کو موقع مل چکا ہے آپ اپنی باری پر بات کریں میں صرف بل کے بات کروں اس کے آٹھ آٹھ ہزار کے پلندے بنتے ہیں آٹھ آٹھ صفوں کے ہر دفعہ آپ یہ بل پیش کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بل پیش کریں ضرور غور کرنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو کہ جب خواجہ صاحب پیچھے مڑ کے دیکھیں اور یہ فرمولہ اپلائی کریں تو پتہ چلے کہ رانہ سنولہ سمیت ساری کی ساری ان کے پیچھے صفے جو ہیں وہ خالی ہو گئی ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم لوگ کے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس یا صدان آ جاتے ہیں تو وہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں بلکل میں اس سے بھی گری کرتی ہوں لیکن جناب ٹریننگ تو لیڈر سے شروع ہوتی ہے میں جس حلقے سے الیکشن لڑکے آئی ہوں اللہ بخش سردار فاروق خان لغاری کو صدر مملکت پاکستان کے گزرے ہیں تو جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے مطرمہ بنظیر بھٹو کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو ان کے لیڈر نواز شریف کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں مجھے اس کو پر مت کچھ کہے گا سپیکر صاحب ان کے الفاظ ہیں کہ ان کو میں بٹھاؤں گا اپنے ساتھ یہ سیاست کریں گے ان کے اباؤ اجداد تو انگریزوں کے کتے نیل آیا کرتے تھے آج میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کہا اس طرح کی اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کریں اس طرح کیا جائے اس طرح کے کوئی بات نہیں کریں تو آج جی جی آج 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 جو ہیں وہ مجھ سے ہارنے کے بعد چوٹے کی سیٹ پہ ایم پی اے بننے کے بعد سنا ہے کہ سردار عویس خان لغاری جو ہیں وہ اس وقت پنجاب اساملے کے بیتاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے سیکٹری جنرل ہیں تو یہ نہ ہو کہ صفحے ادھر سے بھی خواہی ہو جائیں ہمارے یہ سینئر ہیں اور یہ سینئر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے پلاننگ کریں جو پلاننگ آپ کے کام آئے تو سپیکر صاحب میں کیا کروں کہ میرا سینئر شاہ صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ڈیم بناتے ہیں چالیس سال سے جن لوگ کے میرے ساتھ سمیت شاہد بال بھی سفید ہو گئے ہوں گے ایک مطالعہ پاکستان کی بک میں پڑھا کرتے تھے جی انڈس وارٹر ٹریٹی انڈس تاس معاہدہ وہ صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا کیونکہ آپ نے منصوبہ بندی نہیں کی جب آپ کو منصوبہ بندی کرنی تھی تو آپ تو ساڑیا اور آمکی پیٹیاں پہ جواتے رہے اور وہ آپ کے دروازوں کے بند بانتے رہے تھے آج آج ہمارے سینئر اس بات کا مزاق اڑا رہے ہیں کہ ہم نے ڈیم کے بنیاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ایک ایک پانی کے بون کو ترسیں آپ کے ملک میں کہت سالی آ جائے بائی دوئے کہت سالی تو پہلی آ چکی ہے آپ لوگوں نے کبھی اس بات کیلئے پلاننگ نہیں کی کہ تھر کے اندر بچے کیوں مرتے ہیں غزائی قلت سے بلوچستان کے اندر ڈراؤٹ کیوں آیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کبھی اس کیلئے نہیں کی اور آج آپ ایک چاہے ایکس جج ہو جائے چاہے پرائم منسٹر عمران خان ہو جائے آج آپ اس بات کا مزاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو بند نہیں باننے چاہیے آپ کو ڈیم نہیں بنانے چاہیے چاہے اس میں دس روپے آ جائیں چاہے اس میں دس ہزار روپے آ جائیں یہ ڈیم انشاءاللہ بن کے رہے گا پھر ہمارے سینئر فرماتے ہیں سینئر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی صفوں میں سے اپنے وزیر خزانہ کو یا آپ نے اپنے فلانے منسٹر کو کیابنٹ میں سے باہر نکال دیا آپ نے ان سے پٹ فولیو واپس لے لیا چلے وہ تو ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے ہماری پارٹی میں تو نیا پاکستان کے اندر ہر شخص میڈیا کے سامنے آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے سٹینڈر اتنے ہائی ہو گئے کہ ہم ہر چیز کے ذمہ وارے جواب دیتے ہیں آپ بھی تو بتائیں نا آپ نے پانچ وزیر خزانہ کیوں بدلے آپ کا اسحاق دار صاحب آپ کے وزیر خزانہ تھے نوید کمر صاحب آپ کے وزیر خزانہ تھے نوید مانڈی والا آپ کے وزیر خزانہ تھے شوکترین آپ کے وزیر خزانہ تھے آپ کو ہمارے ایک شیخ حفیظ کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے پھر اور تو اور خیر صاحب نے تو سنکہ سی ایم بھی بدل دیئے تھا تب تو ہم نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا 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 ان کا قصورت آپ کے اس کو سنکہ تو بہتر یہ ہے کہ جو ٹیم چاہتی ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے جب وہ کام کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کام کرنے دیں شاہ بلکل فکر نہ کرو یہ وہ وقت گئے کہ پہاڑ پہ چڑی گولی مار گئی اور چلے گئے ابھی جواب بھی ملے گا اور حساب بھی ہوگا فکر نہ کریں شب نم گولی گا پھر آپ نے کہا کہ جی پیپس پارٹی کی دور میں جو ہے جی اقنامی گروت بہت زیادہ تھی ہمارے دور میں نہیں ہے شاہ صاحب آپ کے دور میں پہلے اس میں آپ کی جب حکومت ملی تھی آپ کی پچیس فصد سے اقنامی گروت جاتے پانچ ساتھ پھر انفلیشن آپ کی زیرو پائنٹ نائن کو پر ہو کے رہ گئی تھی آپ کی پھر آپ نے کہا کہ جی ہمارا جو پورا بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ سپانسرڈ ہے یا آئی ایم ایف نے بنایا ہوا ہے تو آپ تو سات مرتب آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے تب جائز تھا جی اب آپ نے اچھا آپ نے یہ بھی کہا کہ جی گندم کے لیے ذرائی ملک ہے نو ڈاؤٹ ہمارا ذرائی ملک ہے آپ سارے بڑے بڑے جہاگردار اور وڈیرے اور آپ لوگ کے پاس بہت ساری زمینی ہے لاکھوں کے نال کے اوپر لیکن ستر سالوں میں ہماری ووٹر ایکانومی یا اگریکلچر ایکانومی تھی پانچ کروپ تھی ہماری آپ لوگوں نے ستر سال میں کیا کیا ہمارے لیے آپ کی کپاس تو بارہ ہزار بیل سس چھ ہزار کے اوپر چلی گئی ہے آپ لوگوں کا زون نہیں ہے آج تک آپ لوگ زون ہی ڈیکلیئر کرسکے کہ ہم نے کونسی فصل کدھر ہوگا نہیں ہے کیا کیے آپ لوگوں آج تک کسانوں کے لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وزیراعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا خودکشیاں کرنے کے اوپر تو آپ نے مجبور کیا ہے لوگوں کو پچھلے پانچ سالوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں جائیں وہ پنجاب میں ہوئے اس کا ریکارڈ بھی آپ نکال کرتے کہ تب آپ کو پتا چلے گا اب میں اس کے اوپر آتی ہوں بجٹ کے اوپر ہمارے ساتھ حماد عزر صاحب یہاں پہ بیٹھی ہوں میں ہیں ینگ ہیں ینگ پارلیمنٹیرین ہیں الیکٹڈ ہیں پہلی دفعہ میں مبارک بات اس لیے پیش کرتی ہوں کہ سپیکر صاحب ستر سالوں سے یہاں بجٹ پیش ہوتا ہے ستر سالوں سے یہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں لیکن ڈیولپمنٹ فانڈ اور سڑکوں کے لیے پلوں کے لیے ہر ہر بجٹ کے اندر ہوتا ہے لیکن پہلی دفعہ وزیراعظم عمران خان اور حماد عزر ان کی ٹیم مبارک بات کی اس لیے مستق ہے کہ پہلی دفعہ یہ غریب جو ہے وہ بجٹ ہے پہلی دفعہ ناداروں کے لیے دواؤں کے لیے مجبوروں کے لیے ٹرانس جنڈر کے لیے بچوں کے لیے پہلی دفعہ اس ملک نے کوئی بجٹ بنائے دو سو عرب دیئے ہیں دو سو عرب دیئے ہیں نوجوان آپ کہتے ہیں ہماری نوجوان اصل نوجوان اصل کے لیے پہلی دفعہ سو عرب کا انتظام صرف اس بجٹ کے اندر کیا گیا ہے آپ جس کا مزاق اڑاتے ہیں بشک آپ نے ماشاءاللہ سے روٹی کپڑا مکان دیا ہوگا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ نے روٹی کپڑا مکان دیا ہے اور آپ کہا ہے کہ ہمارا جھنڈا سندھ سے لے کر خیبر تک لہر آیا جائے گا میں سوال پوچھتا ہوں آپ کو تو بائی الیکشن میں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا آپ کا تو کوئی ٹکٹ لینے کو تیار رہی تھا آپ نے کہاں سے آپ نے وہ ووٹ لیا ہے آپ نے روٹی کپڑا آج مکان دیا ہوتا تو آج آپ کے پاس خیبر میں کوئی ایک تو ہمینے ہوتا کوئی ایک کا تو نام یہاں پہ لے کر دکھائیں تو پہلی دفعہ آپ لوگ تین تین دفعہ حکومتیں کرنے کے بعد ریجنل آپ لوگ پارٹیاں بن گئے تو پچاس لاکھ گھروں کے بعد تو ہم نے کیے اور پہلی دفعہ پہلی دفعہ جس کا آپ مزاق اڑاتے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی میں اس کو پر مبارک بات دیتیوں پرائیم منسٹر عمران خان کو اور حماد عزر کو ورنہ تو سپیکر صاحب ساری قوم کو پتائے سڑک پہ ایک ریڑی والے کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں اکتیس ہزار ارب کرزہ لیا گیا ہے موہ پہ بھی نہیں چھڑتا ہمیں تو وہ ڈجس بھی نہیں ہاتے ہم نے تو کبھی کروڑ روپیو ایک بھی نہیں دیکھیں اکتیس ہزار ارب کرزہ لیا گیا ہے تو میں سوال پوچھتی ہوں سپیکر صاحب اس عوان سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر اکتیس ہزار ارب کا کرزہ آپ نے لیا لے لیا آپ نے ہمارے آنسو بیچ کے آپ نے کرزہ لے لیا آپ نے کشکول پہلا دیا 35-35 لاکھ کے سوٹ پہن کے آپ نے ہمارے آنسوں بیچ کے آپ نے 31 ہزار عرب کا قرضہ لیکن اس کا کیا 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 آپ نے اگر 31 ہزار عرب اس ملکوں پر لگے ہوتے تو کیا آج اس ملک کے یہ حالت ہوتی ملک کا دیوالیا نکلا ہوتا یہ ملک نظر آتا ہے کہ 31 ہزار عرب اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں تو جناب سپیکر سروے کہتا ہے کہ پچھلے وزیراعظم نواز شریف صاحب کے پاس چھے کروڑ روزانہ کا ثواب دیدی فنڈ تھا پانچ ان کے کیمپ آفیسز جو ان کے اپنی پارٹی کتے ہیں اس کا خرچہ بھی اس غریب قوم کے اس سے نکلتا تھا جیب سے نکلتا تھا پھر خادمی علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس ملک کو میں پنجاب کو صاف پینے کے پانی کا پروجیکٹ دوں گا اور اس کا کیا کیا اپنے داماد عمران کے اس کے ایک بلڈنگ کو تیس لاکھ مہانہ کے اوپر کرزہ لیا گیا اس کو جو ہے وہ رینڈ کے اوپر لیا گیا کروڑ روپے میں تضین و عرائش کی گئے اور پھر کنفیشنل کریمنل سٹیٹمنٹ ایک سخادمی علیہ نے دیئے کہ میں نے چار عرب پنجاب پہ لگائے مگر میں ایک صاف پینے کے پانی کا کترہ بھی نہیں دے سکا اب ان کے بڑھوں کے اوپر آتے ہیں ان کے بڑھے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے میں تو نہیں کہہ رہی ہوں اس وقت سارے کیسز جو ہے یہ بگت رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اومنی گروپ کے چونتیس کپنیوں کے ستتر جالی اکاؤنٹ میں سے باساٹھ عرب کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو یہ چونتیس ہزار عرب سے تو باساٹھ عرب ایک سو باساٹھ عرب تو منی لانڈرنگ میں چلے گئے پھر انہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کٹ ڈاؤن کیا ہم نے بڑا اچھا سن کا بھی نمونا دیا پنجاب کا نے منا دیا پاکستان تم نے بڑی سولیا دی لیکن سپیکر صاحب اٹھائیس ہزار ڈالر صرف ان کے کرائیوں کے لگیں اٹھاریس ہزار ڈالر جدہ اور دبائی میں بیٹھ کے ان لوگوں کی میٹنگز ہوا کرتی تھی کابینا کی اس کے علاوہ تین ہزار ڈالر کے ٹیلی فون دے بل کے جو انہوں نے قومی خزانے سے جو ہیں وہ دیئے ہیں آپ خود سوچیں کہ کرزوں کے اندر چکڑا ہوا ایک ملک لوگ خود کشیا کرنے کے اوپر مجبور اور میاں صاحب کا جو پورا سٹاف تھا وہ لندن میں چرچل ہوتل میں ساڑھے چار لاکھ روپے مہانہ پہ سٹیک کیا کرتا تھا وہ پیسے بھی ہماری جیب سے دی گئے ساڑھے چار ڈالر کی ساڑھے چار ڈالر کی میں بات کروں ساری ساڑھے چار لاکھ ڈالر کی یعنی کہ لندن یاترہ ان کے گھروں کے بیل ان کے بجلے کے بیل ان کے اخباروں کے بیل ان کے سٹاف کے بیل ان کے فیملے کے بیل یہ سب کے سب اس اکتیس ہزار ارب جو ہمارے پر کردہ چڑھائے گا اس میں سے دیئے گئے لہٰذا جناب سپیکر صاحب میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ بدلے میں یہ جو کہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو تو ہم نے بڑا اچھا ملک دیا ہے آپ کے لئے تو بڑا آسانتا ملک چلانا تو میں بتا دی ہوں کہ کتنا آسان ملک ہمیں نے نہ دیا چورانویں ارب ڈالر کا انہوں نے بیلوری کرزہ ہمیں دیا سولہ ارب ڈالر کا کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ دیا بارہ سو ارب کا گردش کرزہ دیا ایک سو سے تاون ارب کا سوئی گیس کے خسارہ دیا سنتیس ارب کا ریلوے کا خسارہ دیا تین سو ساٹھ ارب کا پی آئی اے کے خسارہ دیا آٹھ ارب کا میٹرو بس کا خسارہ دیا چودہ ارب کا یوٹیلٹی سٹورس کا انہوں نے خسارہ دیا